السلام علیکم ناظرین میں عقیم عبد المعجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر فلسیت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں آپ کو ناریل کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا ناریل کو خوپرا اور نارجیل بھی کہتے ہیں یہ اس کے مشہور نام ہے اس سے ہر شخص واقف ہے اس کے درخت خجور کے درختوں سے ملتے جلتے ہیں اور خربوبے کے وزن کے برابر اس پر فال لگتے ہیں فال کے اندر سے سفید اور میٹھے رنگ کی گری نکلتی ہے اس کو مغز نارجیل یا صرف خوپرا کہتے ہیں تادہ ناریل میں سفید اور میٹھے رنگ کا پانی بھرا ہوتا ہے جس کو ناریل کا دودھ کہتے ہیں خوشک ناریل سے تیل نکالا جاتا ہے جو کھانے میں گھی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ناریل میں غزائی اجزاء ہوتے ہیں اس کو کھانے سے بدن میں طاقت اور قوت مرد میں بڑھتی ہے اس لیے اس کو ہلوہ جات اور مٹھائیوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ماجونوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے خوپرا جنین پر اثر ڈالتا ہے چنانچہ حمل کے دنوں میں خوپرے میں مصری ملا کر کھانے سے حاملہ کی عام کمزوری دور ہو جاتی ہے اور صحت مند اور خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے خوپرا کھانے سے چیچک بھی نہیں نکلتی اگر چیچک کے زمانے میں بچے کی ماں دو سے چار تولہ خوپرا کھائے اور جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو اس کو بھی روزانہ چھ ماشا تک چھ ماشا سے ایک تولہ تک اگر خوپرا کھلایا جائے تو بچہ بھی چیچک سے محفوظ رہتا ہے خوپرا دماغ اور آنکھوں کے لیے بھی مفید اور لا جواب چیز ہے دنائی کو تیز کرتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اس مقصد کے لیے اس کو مصری میں ملا کر کھلایا جائے تو بہت اچھے نتائج سامنے آتے ہیں ناظرین خوپرا پیٹ کے کیروں کو مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے خوپرا اور پلاس پاپرا ہم بزن لے لیں اور باریک پیس کا تھوڑا سا گڑ یا چینی ملا کر چھے ماشا کی مقدار میں چاند روز کھائیں پیر کے کیرے مر کر نکل جائیں گے انشاءاللہ ناظرین ناریل کا تیل کالی کھانسی کے لیے بہت اچھی دوا ہے اگر بچے کی عمر ایک سال ہے تو ناریل کا خالص تیل تین ماشا کی مقدار میں دن میں تین مرتبہ پلائیں اور دس بارہ دن تک مصلفل پلاتے رہیں اس نسخے کی وجہ سے اگر پیٹ میں کیرے بھی موجود ہوں تو وہ بھی مر کر خارج ہو جائیں گے اور کالی کھانسی بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی پرانے کھوپرے کو باری کوٹیں اور اس میں چوتھائی حصہ حلدی ملا کر پوٹلی سی بنا لیں اور اس کو گرم کر کے چوت کی جگہ پر ٹکور کریں اور اسی سفور کو اسی جگہ پر باندھ دیں تو چوت کا در اور سوجن دور ہو جائے گی انشاءاللہ کھوپرے کھوپرے اوپر جو رشدار چھلکہ ہوتا ہے اس کو جلا کر راک بنا لیں اور اس کے برابر وزن میں چینی ملا کر ایک ایک طولہ کی مقدار میں تین دن تک استعمال کریں مواسیر کا خون بند ہو جائے گا اسی کو یعنی اسی نسخہ کو کسرت حیز میں کھلانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ناظرین کرام تازہ اور کچھے کھوپرے سے جو دودھ نکلتا ہے وہ بھی بدن کو غزا فرام کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے بخار کی حالت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بخار کی تیزی کی وجہ سے جو گبرہت ہوتی ہے وہ اس کے پینے سے دور ہو جاتی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ